نکلی ہے نینڈوز کی کوپی کیا ہے میرے بیٹے نے کس تانے سے بات کر رہے ہیں میں آ جاتی ہوں بھی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو یہ جی آپ کی بہن پورے دن کی کالج کی کام کی خواری کے بعد ایسی کی تھنڈی ہوائے لیتے ہوئے آف ٹائمیں کے بعد ادھر ہی بیٹ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کام کر کر کے کوئی بس ہوئی پڑی تھی اور میرا فل لان گھر جانے کا مورسہ لیکن یہ جو ایک عورت ہے نا تو یہ خود گھر جانے کا نام لے رہی تھی نہ ہی مجھے جانے دے رہی تھی اس کے کوئی کام کے سیاپے ختم ہونے کو نہیں دے رہے تھے اچھا ٹھیک ہے سمجھیا ویلے بیٹھے مجھے تو کوئی کام نہیں مللا تھا تو میں اس کی آفیس کی ہر ایک چیز کو فوکس کر رہی تھی تو یہاں پہ میں نظر پڑی تھی جہاں پہ آپ کی بھی نظر پڑی ہے یہ ہے جی ہمارے کالج کا مقدس ترین دربار جس کے اندر ہم میں سے کسی کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں لیکن مہینے کے ان دنوں میں ہمیں یہ بہت ہی اچھا رکھتا ہے کیونکہ بھئی یہ ہمارا کاؤنٹ آفیس اور آج کا ہماری سیلری آنے کے دن ہے بھئی کوئی بے ارمتی نہیں ہونی چاہیے دوپیر کے کوئی ڈھائی بج گئے تھے کوئی ایک وجہ کی چھٹی ہوئی بھی تھی ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن یاد نہ تو اس کا اپنا گھر جانے کا موڑ تھا نہ ہی مجھے جانے دے رہی تھی پتہ نہیں چاہتی کیا تھی تو پریشان نہیں ہونا کالج میں صرف ہماری طرح ویلے نہیں ہوتے کچھ ان دنوں فراد جیسے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ لوگ بھی ہوتے ان دنوں کو کام سے فرصت نہیں مل رہی تھی اور ہم دنوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے ٹک ٹاک کھول ٹک ٹک کھولتے ہی جو چیز سامنے اس کو دیکھے تو ہم پریشان نہیں ہوگے مطلب ہم لوگ پریشان تھے کہ اس مخلوق کو نام کیا دینا چاہیے آپ کو پتہ ہو تو کمنٹ بوکس میں لازمیں بتائیے گا یہ ہے دی ہمارے کالج کا سب سے مصروف ترین بندہ ہمارے ایڈمیشن آف تیم کا بھی ہے روٹ ان چارج کا بھی ہے اور ہمارے کالج بوائز کیمپس کا بھی زیادہ در ہمارے کالج میں ہونے والے ایونٹس اور کارناموں کا کریڈٹ انہی ہو جاتا ہے مجھے جب نار نہیں گیا تو میں سوفے سے اٹھ کے سیدھا اس میڈم کے سامنے کرسی پہ آکے بیٹھ گئی کہ بہن پروگرام کیا ہے تیرا کب گھر جانا ہے اپنے سارے دن کے کیے گئے ایڈمیشن کو اپنے کارناموں کی طرح گنتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ بھئی گھر گھر میں نے کوئی نہیں جانا نہ میں نے آپ کو جانے دینا ہے آج چلتے ہیں کئی باہر اور کوئی پارٹی سین کرتے ہیں مطلب کام کر کر کے دماغ کی متوجیوی تھی بھئی تھوڑا سا دماغ کو سکون کرتے ہیں کہیں کچھ کھا پی کے آتے ہیں اور مجھے ویلی کو جب کرنے کو کچھ نہیں ملا تو میں نے اٹھا کر اس کا مویشنرائزر لیا اور اپنے ہاتھ چمکانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے فرپور گھوریاں ڈالی کے اٹھا اور گھر چلو لیکن میری بات ماننے کا کوئی چانس نہیں تھا اس میڈم کو غصہ کہیں اور پہ تھا جب کہیں پہ بھی غصہ نہیں چلا تو انہوں نے اپنا وہ غصہ اس کاغذ کے اوپر نکال دیا ہمارا غصہ جو ہے پورے کالج میں بھئی ایک کاغذ ہی برداشت کر سکتا ہے جتنی بھرپور قوت سے اس کاغذ کو پھاڑا گیا تھا اور پھیلایا گیا تھا اتنی ہی عزت کے ساتھ اس کو سمیٹ کر ڈسٹوین میں پھینک دیا گئے بھی آفیس اپنا یہ گند تو مچانا نہیں تھا کہتے ہیں کہ بھئی شکر خورو کو اللہ پاک شکر دے ہی رہتا ہے تو مجھے ویلی کو جب کرنے کو کچھ نہیں مل رہا تھا تو میرا دن مصروف کرنے کے لئے بھی مجھے اللہ پاک نے یہ ایک جو ہے وہ ذریعہ پر فرام کر دیا پچھلے کافی دنوں سے بھی مارکٹ کے اندر یہ نئے قسم کا سکیم آیا تھا اور مجھے بھی آج اسی قسم کی ایک سکیم کال آگئی تھی صرف ملاحظہ فرمائے وہ بھائی صاحب میرا چیزہ لینے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے نہیں مجھے نہیں بتا اب کس تانے سے بات کر رہے ہیں میں آ جاتی ہو بھی کہاں سے سر کوئی مسئلہ کیا کیا ہے اس میں جو آپ نے گرفتار کیا وہ تو کالیس سے سیدھا گھر گیا ہوگا جی چلے سر اب پھر کیا کرنا ہوگا میں تھانے آ جاؤں بہت تیج ہو رہا ہے آپ اسی رانا عرشت صاحب بات کر رہے ہیں تو سر اب پھر میں کیا کروں تھانے آ جاؤں اچھا چلے میرا کانٹیکٹ اس پی سندھ سے ساک صاحبہ سے بھی ہے میں ان سے رابطہ کر کے آپ سے ملتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں آ کے لے جاتی ہے اپنے بیٹے کو چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر شکریہ لگا ہے کہ میرا سولہ سال کا بیٹا ہے اس کا نام رحمان ہے اس کو بائک کے ساتھ گرفتار کیا انہوں نے اتنے سکیم آج کل سا رہے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے ہم ساید بے وکوف ہے بات تسیئے اور وہ فل آن اسو رڈی کے ساتھ میرے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو بھی یکین آگیا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ سکیم لے کر رہا میں اس کے ساتھ آگے سکیب کروں مجھے پہتے ہیں وہ پہتے ہیں ہیں اگر آپ نہیں پہچانتے ہیں تو بندہ ہی ریندم نہیں کہتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ہاں 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 ہی بات کر رہے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے گو تو ٹرانسفر کر دو بالکل ایسے کہتے ہیں جیسے ہی کانا جانا ہی ہے ساہی ہے شاید میں نے مجھے پتہ لگیا ہے میں نے کہا اس کے نہیں میرے بکرہ ہاتھ لگیا میں کتنی دیر ہے آنکھوں تین بجنے لگے ہیں جانا ہے یا نہیں جانا آج سارا دن یہ سن میں کبھی اس فون میں کبھی اس فون میں کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ اور جب کال کرنی ہوتی ہے چلتی ہے کبھی نہیں ہوتی اللہ اللہ کرتے اس کال کے ختم ہوتے ساتھ ہی بہین میڈم کی کام بھی ختم ہوئی ہمارے کالج کا ٹائم بھی ختم ہوا تو ہم فائنلی اپنی اس بی بی جان کو جو بائیو میٹرک کی مشین والی اپی ہے اس کو ہم لوگ نے اللہ حافظ بولا اور ہم لوگ کالی سے نکلیں الحمدللہ بول کے قسم اٹھوالو پورے دن کا یہ واحد لمحہ ہوتا ہے جب جاتے وقت ہم لوگ بہت ہی تعریفی نظروں سے اس کالیس کیمپوس کو دیکھتے اور الحمدللہ کا کورکل مادا کرتے ہیں اس ٹائم ہم دونوں کی بحث یہ جاری تھی کہ بھئی کھانے پھینے تو جانا ہے پھر کہاں جایا جائے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ شاہی سواری تو ہماری آ چکی تھی ہم دونوں اس کے اندر سوار ہو چکے تھے جانا کہاں تھا اس سوال کا جواب یہی ہے کہ بھئی ملہ کی دور مسید تک مسجد تک ہم نے کہاں جانا تھا بھئی ایک ہی تو اچھا پوائنٹ ملا ہمیں کمالیاں ہمیں وہ ہے فوڈ ڈیلیشیس تو آیان مال پہنچنے کے ساتھ ہی ہم نے اپنی جو شاہی سواری تھی اس کو بریکے لگوائی ہیں اور ہم لوگ سیدھا مال کے اندر چلے گئے ہیں میرا ارادہ لفٹوں میں جانے کا تھا لیکن اس میں نے کوئی ڈرامی شروع ہو گئے کہ نہیں مجھے تو لفٹ سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے تو ہم نے کہاں دفعہ مارو بھئی ہم لوگ سیڈیو کا استعمال کرتے ہیں ساتھ میں ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹھ دو کلو بزن بھی کم ہو جائے یہ میرا کوئی یہاں کا تیسرا چوتھا چکر تھا لیکن نا بھئی ان کی ایمبینس اور ان کے ویلکمنگ جو جیسٹر تھا اس کے اندر ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی ہمیشہ کی طرح اندر انٹر ہوتے ساتھ یہ ایک بڑا ہی کچھ گوار سا احساس ہوتا ہے اور آج بھی وہی ہوا تھا ہم لوگوں نے غنیمت جانتے ہوئے کونے والا صوفہ لے لیا تھا جس کے بالکل سر پہ اسی لگاوا تھا کیونکہ بھائی جان گرمی بہت زیادہ ہے بیٹھ کے بہن آپ کی نے تھوڑے سی ایکشن مارے ہیں اور مینیو کارڈ دیکھنے کی بھرپور ایکٹنگ کیا ہے ایکٹنگ میں نے اس طرح کیا ہے حالانکہ پتا ہمیں تھا کہ ہم لوگوں نے مگوانا پھر وہی چونگے کا زنگر برگر ہے میری ایکٹنگ ختم ہوئی ہے آرڈر ہم نے پلیس کر دیا تھا تو بھی ناپی جان کی ایکٹنگ سٹارٹ ہو گئی اپنی قربت کا مزبھر پور مظاہرہ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو اے سی کی تھنڈی ہوا کو اپنے در جذب کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے مینیو کارڈ پر نظریں دڑائیں پھر میں نے سوچا کہ بیٹھ چلے چلتے ہیں ہم ذرا گھوم پھر کے دیکھ کر آتے کہ ان کا سیٹ اپ کیسا ہے اوورال ایم بیئنس اور ان کا انواروینڈ بہت ہی اچھا تھا جیسے میں اپنے پچھلے ولاوگز میں بھی بتا چکی ہوں اور سب سے زیادہ مزے کا پوائنٹ مجھے ان کا یہ بار لگا مطلب سیٹ اپ سے لے کے پریزنٹیشن سے لے کے ٹیسٹ تک ایوری تینگ واز اپ ٹو ڈیٹ جب اچھے طریقے سے میری گھوم پھر کے تسلی ہوگی تو پھر واپس آگے میں اپنی انہی سستی حرکتوں پر جو ہم لوگ ہمیں شاہ سے کرتے آئے تھے جب یونیورسٹی میں بھی بار کسی فوڈ پوائنٹ میں آتے تھے لیدہ ہی چس ہوتی ہے ہماری ان حرکتوں کی بھی مطلب ابھی تک ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ بھر نہیں ہم سٹورنٹ لائف سے گزر گیا اور ہم بھی بڑھے ہو گئے اور یہاں پہ ہماری ابھی سستی قسم کی حرکتیں ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ہمارا کھانا سب ہو گیا تھا کھانا کا سب ہو گیا تھا ہم لوگ نے بیسیکلی برگرز ہی آرڈر کیے ہوئے تھے کیونکہ ہمارا پچھلا ایکسپیریس ان کے برگرز کے ساتھ اتنا امیزنگ گیا تھا کہ ہمیں ان کا برگر اتنا پسند آیا تھا میں نے اتنے عرصے بعد کوئی اتنا اچھا برگر کھایا تھا آفٹر کمنگ بیک فرم لاہور تو ہم لوگوں نے سوچا کہ برگرز ہی بنگوالیے جائے برگر صاحب ہونے کے بعد میں ہاں پہ میں اپنی قسم کی ناکام قسم کی سنمیٹو گرافی کرتے ہوئے کیونکہ بھی میری ویڈیو گرافی بہت بری ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے پچھلے کوئی پچھس تیس ویلوگ لائف بنانے کے بعد ابھی تک کیمرہ سیدھا پکڑنا کیسے سکھا ہے ابھی بھی میرے سے کئی دفعہ ٹرلٹ ہو جاتا ہے خیر کوشش میں نے کی ہے تھوڑا کمپرمائز آپ کر لیں اس کے بعد میں نے ایک ناکام اور سستے فود بلوگر کے پھربور ایکٹنگ کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور میرے موزے ڈیوائن قسم کا ایکسپریشن جاری ہو نہیں بھئی ہم سے نہ ہو پائے گا ایکٹنگ بہت ہوگی تھی اب تسلی سے بیٹھ کے سب سے پہلے تو ہم نے کھانا کھایا اور اس دفعہ ایک بہت اچھا ایڈیشن تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک میری کول سلا کا بول بھی ہمیں دیا تھا اور اتنا مزے کا ٹیسٹ تھا اس کا مطلب کول سلا کے نام پر اس کے اندر صرف بند کو بھی موجود نہیں تھی صحیح فروٹ سالرڈز اور انہوں نے اس کے اندر سارے مطلب جتنے بھی انگریڈیٹس ہوتے ہیں بھوک بھوکا ہم لوگوں نے اتنا شور ڈالا ہوتا ہے لیکن مجال ہے جب بھی ہم کہیں باہر چلے جائے اور ہم سے بھرپور طریقے سے کھانا ختم ہو جائے مطلب ایک برگر میں سے بھی کوئی نہ کوئی پورشن بچی جاتا ہے میں ہمیشہ سوچتے میں کسی نہ کسی جو میں انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھیں فوڈ چیلنج پر جاؤں گی لیکن مجھے بتا ہے میں ہار کر ہی واپس آؤں گی کیونکہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہی نہیں ہے بھئی مطلب بھوک کم رولا زیادہ خیر فائنلی ہم نے کافی ساری گاسپنگ کی بہت ساری چوگلیاں شگلیاں کی ایک اچھا سا بریک ہو گیا ہمارا چوگلیاں کر کر کے جب ہمارا دل پر گیا تو ہم لوگ نے بچا کچھ اکھانا پیک کر رہا ہے اور سوچا بھی اب گھر کے رستے نابتے ہیں لیکن نیچے جانے کے سفر کے دوران ہی ہم نے اڈگر نظر دڑائی ہم نے کا چلو بھی تھوڑی سی ونڈو شاپنگ ہی کر لیتا ہے اور یہاں پہ خزرا مجھے اپنے وہ تمام تصور دکھا رہی تھی ہے دو دن پہلے آکے یہی سے خرید کر لے کر گئی ہماری ونڈو شاپنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا ایکچھلی ہم لوگ ڈرائیور کا ویٹ کر رہے تھے ہم لوگوں نے گھر جانا تھا تو ہم نے کوئی ٹائمز آیا کیوں کرنا ہے اس کو بھی یوز کر لیتا ہے اتنی دیر میں وہ سیلز گل فالی آپ بھی ہمارے پاس آئی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ بین جی یہاں پہ ویڈیو بنانا ہلاوڈ نہیں آپ کیمرہ بند کر میں نے بھی اس کو بھرپوری کی انطلاع ہے کہ نئی بھی ہم نے آپ کا خوبصورہ چہرہ اس میں ہر کیسا آپ پہ کیپچر نہیں کیا ہے اس لئے آپ بے فکر رہے ہیں ہماری یہی باتیں چل رہی تھیں کہ مجھے کال آگیا کہ نیچے ڈرائیور جو ہم وہ گاڑی لے کر آ چکے تھے اب ہم لوگوں نے فائنری گھر جانا تھا وہ باہر نکلتے ساتھ صحیح دھوپ کے سکے پڑھے ہیں بھی موں کے اوپر گاڑی میں بیٹھتے ساتھی گرمی کا کچھ آثرا ہوا ہے رستے میں سب سے پہلے تو میں نے خضرہ کو ڈرائیور جتنے بھی انیکسپیکٹڈ اور انپلانڈ قسم کے میٹ اپس ہوتے ہیں اور ہینگ اوٹس ہوتے ہیں یقین جانو بڑے ہی مزیدار قسم کے ہوتے ہیں اس کو ڈرائپ کرنے کے بعد میں نے واپسی کا رستہ ناپ لیا تھا اور جب بھی آپ دیکھ لیں آپ پلان کر کے جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں بشک تین چار دن کی پلاننگ ہے وہ کبھی بھی اتنے مزے کی نہیں ہوتی جتنے یہ انیکسپیکٹڈ اور انپلانڈ قسم کے ہینگ اوٹس ہوتے ہیں ہمارا آج کا دن بہت ہی اچھا گیا تھا اینیویز this was the end of a well spent day یہیں پہ ویلوک کو ختم کرتے ہیں انشاءالہ ملے گی نئے ویلوک کے اندر اگر ویڈیو چہی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے شیئر کر دے تب تک کے لئے لافیز